یہ ضربی مثل ہم سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھی خواب دیکھنے پر تو کوئی بابندی نہیں ہے نائے کچھ خرچ اس پر اٹھتا ہے لیکن اب ہمارے ملک کے معاشی اور سیاسی حلات انہوں نے اس ضربی مثل پر بھی ایسا دھاو ہو دیا ہے کہ روز مردہ کے مسائب نے رات کی نین ہی حرام کر دی ہے تو پھر خواب کیسے آ رہی ہے نیند آئی گی تو کوئی خوشکن خواب دین آنکھوں کی زیرد بنے گا لیکن یہاں تو تصورات کے دلکش اور حسین دنیا بھی ہم سے چھین لے گئی ہے اور خیالی پلاو بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں جبکہ ان پر بھی کسی غریب کا کچھ سرک نہیں ہوتا تھا حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو لوگ جو خواب سوتے میں دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں خواب وہ ہوتے ہیں جو جاکتے میں دیکھے جائے جو جاکتے میں دیکھے جائے ہیں جن کے تمنا کی جائے وہ خواب دیکھا جائے ملکوں کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہماری جس طرح اڑھائی جاری ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آپ اس ویڈیو سے پتہ چل گیا ہے کہ کہاں بات کہاں گھر کی بات کہاں تک جاری ہے اور پھر ہمارے ہاں جو جاری معاشی مشکلات اس نے میں ہمارا جہاں ہر گھر کا سکون برباد کر کر رکھ دیا ہے وہاں روز مرہ کی ضروریات زندگی کا حاصول مشکل ہی نہیں ناممکن من کر آیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹریسٹل فینومینا ہے یہ مہگائی کا لیکن ہمارے ہاں کوئی زیادہ عوارد ہو گیا یعنی ٹیکسوں بے عزگاری غرب مذہب اور تقتہ حلقوں کے ستائے ہوئے عوام کی دکھ عوام کی جو دکھ کی روٹی اور سکھ کے سارے سے لائلوم فرانسیسی ملکہ کا انتھائی سادنیس و تاریخی جملہ جو ہے مجھے بار بار ذہن میں گھوم جاتا ہے کہ بھی روٹی نہیں تو کیا ہوا عوام کیک اور پیسٹی کھانے پیٹ گیا آگوشاہ کیوں بھی لیتے اب دیکھیں ہمارے موجودہ حکران آوازیں آرہی ہیں جی پاکستان عوام کو کبھی کبھی یہ ایک نوٹی کھانے کے رسیت کرتے ہیں اور اب کہتے ہیں جی چائے سے بھی آپ نجات حاصل کر لیں چائے سے نجات ماشرہ دیا جاتا ہے لیکن اس تشرافیے سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری بھرکم تنخواہوں مراد پروٹوکول پر تک پابندی کیوں آئی نہیں ہو سکی ایک وزیر بھی نکلتا ہے چار پلیس کے ڈالے اس کے ساتھ چلتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم کے ساتھ درجنوں گاڑیاں چلتی ہیں اب وہ پتہ ہے ہمارے ہاں ہم تو روز یہاں دیکھتے ہیں وزیراعظم کو مطلب ہے پہچانے نہیں جاتا کبھی ٹرین میں سفر کر رہا ہے بس میں سفر کر رہا ہے اور ایک گاڑی ہوتی اس کے ساتھ جس میں اس سفر کر رہا ہوتا میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں وہ کیسے کیا جا رہا ہے کب تک ہوگا ہی یعنی ہم تو ایسے کہہ دیں بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں لیکن جمہوریت کہاں کی جمہوریت یہ بتائیے مطلب ہے جس کا یہ ہم یہ خمیادہ بھکت رہے ہیں جمہوریت کا مطلب ہے پھر میں آپ کے توصد سے آج ہی بھی اپنی جو ہماری آزاد بھی ایک ججز ہیں ان سے بھی میں ایک جو کہ بظاہر تو انسام مہیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک کی بڑی بڑی سیٹوں میں براجبان ہیں میں ان قاضی صحابان سے خود ہی میں گزارش کروں گا کہ وہ خود ہی اپنی مرات منظر سانی کرنے پر گورو فیقے فرما لیں اگر وہ خود ایک مسائل کام کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ملکیں ان تمام بھاری برکم ترخواہ لینے والے اور مراتی طبقہ جو ہے وہ بھی ان کی پیرویت کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا آخرین افراد کو سالونہ لاکھوں لٹر پیٹرول میں پبندی کیوں آئیت نہیں کی جاتی ان کی جانے عوام سے زیادہ عزیز ہیں زیادہ پیاری ہیں ہٹو بچوں کی عوالوں کے ساتھ ان کی گھاڑیاں چلتی ہیں کروڑوں روپے کی گھاڑیاں ان کو دی جاتی ہیں اگر گھاڑی تھوڑی سی پرانی آجائے پرانا مٹل آجائے ایک سال پرانا تو اس پر ناک بھوچ رہا جاتا ہے اور غریب کو غریبہ کیا حال ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملکہ ایک معمولی کلرک اپنے موڈر سائیکل میں اپنی جیب سے سفری آجات برداشت کرتا ہے اس میں پیٹرول ڈھلاتا ہے تو پھر ہمارے جتنی یہ امراض لینے والے ہیں جن کو پیٹرول اپنی گورمنٹ میں وقف کر کر رکھا اس سے کیونی وقف دیا جاتا ارگو روپے کی بچنسے ہو جاتی ہیں پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا کہ اگر خالی جن کو جو پروٹوکول دیا جا چاہے پروٹوکول ختم کر دیا جائے تو ملک کو ایک سو تئیس ارور روپے کا فائدہ ہوگا جیسے میں نے ارس گیا کہ ہمارے سیاسی رنو آپ بھی اچھا وہ حکومت میں ہو یا نہ حکومت میں ہو درجلوں گاریوں کو جو اس کے ساتھ ہماری لیڈر جاتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ستائی ہوئی قوم کو کس موز سے یہ غربت ختم کرنے کا وعدہ کر کے ووٹ مانگتے ہیں پھر عدالتوں میں کرپشن کے کیسز ہیں ہماری عوام جو ہے گاڑیوں پر جب وہ مقدمہ بگتنے کے آتے ہیں نیپ کے دفتر میں عدالت میں تو ان کی گاڑیوں پر پھول برسائے جاتے ہیں عجیب معاملہ ہے یہ خود بھی منع نہیں کرتے ابھی ہمارے اوپر مقدمہ صحیح چاہے یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا لیکن ہم پہلے سے مقدمہ بھری ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم یہ گل پاشی کر لینا لیکن عجیب قوم ہے لوگوں کو پھول دے کے پہلے پٹھا دی جاتا ہے پھر یہی نہیں ہیلیکاپٹ مجھے یہ بتائی کہ ہیلیکاڈوں سفر کر کے فضاؤں سے عوام کے حجوم کو دیکھ کر بھی سرساری محسوس کرتے ہیں اور وہ زمینی مخلوق کا ہماری مخلوق کا زمینی مخلوق کا تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں اب مجھے بہنی بہن یہ بتائی میں کیسے یہ مان لوں کہ بڑے بڑے محلات اور تین سو کنال کے گھروں میں رہنے والے اپنے فانوس کی روشن میں اپنے غریب اور کم تر ووٹلی جھومپڑی کے جلتے بجھتے دیئے کہ غم سے واقف ہیں دنیا بھر کی تمام اسائشوں سے لطف ہندوز آنے کے خالی بھوکے پیٹ سے نڈال بچوں کی آنٹوں کی آئیں کیسے سن سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جبکہ ان کے اپنے بچے کبھی بھی ان کے کسی بھی انقلابی جلوس یا جلسے میں نہیں آتے یہ وہ یا بھر انہیں ملک میں مقیم ایشوشن کے زندگی گزار رہے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے پھر میں یہ کس طرح یقین کرلوں کہ یہ جھوٹے وعدے کرنے والے رہنما بچوں کی سچی خواشوں کو جھوٹی تسلیوں سے بھیلانے والے والدین کے درد کا احساس سمجھتے ہیں میرا یہ خوف مہن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں بھوک سے یہ بلبلاتی ہوئی بچوں کی چیخیں یہ دواداروں سے محروم بیماروں کی قسم پرسی اور لاچار عوام نے اگر اپنی زندگی کا مداوہ مارو اور مر جاؤں میں ڈھونڈ لیا ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر معاشی بہران کے ذمہ دار چاہے سبل ہو یا خاکی ہو مستقل ہو یا عارضی ہو ماضی قریب کے ہوپران ہو یا بائید کے رائے وینڈ کے مالات ہو یا ہر شہر میں بلاول ہاؤس بنا اس کے مکین ہو یا بنی گالہ کے مکین ہو مطلب ہے یا اتنی سرکاری محلات ہوں گے یا یہ عوام کے حقوق کو لوٹ کر بیننوں ملک میں بڑی بڑی جیدہ دیں فاموس کی ملکیر کا تخفہ فر جو ان کے ان کو چھائے ہوئے ان کو آپ یقین کریں اگر یہ عوام نکل آئے گی تو پھر ان کو سرچ پانے پر چنف اور زمین بھی پر سر نہیں ہوگی سوال یہ ہے کہ دن بدن کمزور معیشت اس ہماری نیوکل ریاست کے باسی کو انجانے معاشی خوف کے ساتھ 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 دیگر خاصشات کا شکار بنانے والوں کا کم محاسبہ ہوگا یہاں میں ہم اس معاملے میں مرتے جا رہے ہیں کہ یہ نیوکل سٹیٹ ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اسی کرزوں کی سماشی حضاتیں تنگ آگے ہماری اس نیوکل سٹیٹ کو اس سے ختم نہ کر دی جائے اسے کیپپ نہ کر دی جائے میں آپ کے توس سے اس پروگرام کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں انکلابی فرانس کی بات اب مجھے یاد آ رہی ہے وہ بھی ایک پتھر سے شروع ہوا تھا انکلابی ایک ستائے وہ نے پتھر مارا وہ جاکے پولیس والوں کو لگ گیا اور اس نے آتے ہی اس آدمی کو پتھر مارا اس کو مار مار کس جان نکال دی اس کے بعد روئے انگاہ میں پھوٹ پئے عمرہ اور وہاں بھی عمرہ اور پادریوں کی بیجا بندشوں اور عوام کی فلا سے مو موڑنے پر فرانس کی بادشاہت کو پھر عوامی غز و غزب تا سامنا کرنا پڑا آپ کو پتہ ہی ہے کہ نتیجے میں قطل و غلط گری لوٹ مار لا قانون نے کئی بچوں تک اپنا سر جمعہ رکھا ہوئی تو لگ ہے کہ نپولین بونہ پارٹ آ گیا اس کی آمد بار یہ ختم ہو گیا پھر آج کا جو جتید فرانس اور تمام زمینوں پر کابز تھے اچھی جسے زمینوں پر کابز تھے ان کے بھی ڈی ایچ اے بنے ہوئے تھے وہ خود ٹکس پر دیتے نہیں تھے اور آئے روز عوام پر نیا ٹکس لگا دیتے اور قانون کا یہ حال تھا کہ پروانہ گرفتاری پر شخص کا نام مدت اور قیاد خانہ لکھے پولیس کے حوالے کر دے جاتا اور لوگوں کو بغیر وجہ پتا ہے گرفتار کر کے قیاد کوٹسی میں ڈاکے جاتا ہے اس وقت فرانس کا خزانہ خالی ہو چکا تھا مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی میں آپ کو ریزمیلس بتا رہا ہوں پاکستان کے ساتھ مہنگائی بھی آسمان کو چھو رہی تھی غریب 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 جو ہے غریب تر اور اشراف اشراف جو آمیر تر ہوتے جا رہے تھے لندہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام پر یہ ٹکس لگا جائے انہوں نے عمرہ کی یاشی کیسے پوری ہوگی جب تک آخری کو ان کے خوندہ قطرہ بھی چوسنا لیے جائے پھر وہ تاریخی دن آیا پانچ مئی سیمٹین ایٹی نائن کو ٹکس کے نفاظ کے لیے پارلیمنٹ کا جناس علایا گیا اب پارلیمنٹ کے تین حصے تھے ایک حصہ عمرہ کا تھا دوسرہ حصہ قلیسہ کا تیسر حصہ عوام کا تھا اور نائنٹی سیم پرسن عوام تھے لیکن عوام کے اختیارات نہیں تھا ہی قلیسہ محدود تھے وہ اشرافے سے دبے دبے رہتے تھے مگر آج ان کی آوازیں اونچی اونچی ہونے لگیں جب یہ انہوں نے بھلایا اپنا ٹکس لگانے کے لیے انہوں نے ٹکس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا مگر باشا نے ان کی اختلاف معنی سے انکار کر دیا اور جون سیمٹین ایٹی نائن میں عوام کے نمائندوں نے اپنا نام قومی سملی رکھ کر اپنا اجلاس پارلیمنٹ کے بہر منقر کر لیا اب باشا نے پریس اور فوج کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دے دیا بگر لوگوں نے فوج نے بھی اور پریس نے بھی وہ حکومان سے انکار کر دیا کہ ہم کیسے جائیں یہ ہماری عوام ہیں ہمارے عزیز وقار میں کیسے ہم جائیں گے ان کو ان پر گلچہ نکلیں مارنے کے لیے پھر اس کے بعد باشا وہ اس ڈیڑھ ماہ تک یہ معاملہ چلتا رہا اور پھر اس باشا نے غیر ملکی سپائی کو اندر سے انہیں وہاں سے متشک کر کے قید کر دیا گیا باشا تو مطمئن ہو گیا جب لوگوں کو ہٹا دیا جنہوں نے ڈال دیا مگر اس سے اگلے روز عوام کا حجوم بستے یعنی قید خانہ سے فرنچ میں کہتے ہیں قید خانہ پر حملہ ہو روکر تمام لوگ کو ازاد کروا کر جن میں موجود جتنا بھی اسلحہ تھا وہ ساتھ لے گئے اس حملے کے نتیجے میں باشا کی حکومت گرفت کمزور ہو گئی اور دہات بھی بغاوت یعنی دہات میں بھی بغاوت انسار اٹھا لیا شہر تجائے کر رہے دہاتوں میں بغاوت شروع ہو گئی اور آخر جون سیمٹین نائنٹی ون میں باشا ملکہ بھیس بدل کر ملک سے فرار ہونے لگے تو عوام نے پہچان لیا اور پکڑ گا قید کر لیا عوام کی اسمبلی نے جہوری دستور بنایا فوری طور پر اور عوامی عدالتے لگیں جنہوں نے ہر اس شخص کا سر کلم کر دیا جس کے ہاتھ نرم اور کالر صاف تھے کیونکہ یہ شرافی کی نشانی سنجھ جاتی تھی باشا اور ملکہ کے سر بھی کلم کر دی گئے اور سیمٹین نائنٹی خریصے سیمٹین نائنٹی فور تک یعنی ایک سال تک چالیس ہزار افراد کو قتل کر دیا گیا اور یہ بات اپنی جگہ درست کیا آگے بڑھنے کے لیے بہن پیچھے مڑھ کر دیکھنا ضروری ہے میں نے اس لیے فرانس کے بات بتائی ہے کہ تاکہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ ہم پیچھے مڑھ کر دیکھیں کیا آخر ہم نے خود کے ساتھ کیا کیا ضرور کیا ہے ہم اپنی بروادی کا نوحہ پڑھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا اہاتہ بھی ہمیں کرنا ہوگا اس اہدراء کب کرنا ہوگا پیچھے مڑھ کر دیکھنے سے اپنے ایو پر سنگزنی کا خطشہ کہیں ہمارا راستہ نہ روک لے میں پھر یہ ارز کروں کہ اس کے لیے ہمیں ستر برس بیچھے جانے کی قتل ضرورت نہیں ہے صرف دو دھائیوں کی پولیسی کا اہاتہ کافی ہے آج بار بار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف انہوں پر ازام لگاتے ہیں وہ آئی ایم ایف کہتے ہیں اس میں سائن کر کے آئے تھے تو کیوں نہیں نئی حکومت آئی ایم ایف کا جو موعدہ ہے وہ اس پارلیمنٹ میں لے کے آ جاتی انہیں کس نے روکا ہے مفتاح اسمیل اور اس کا حکومت کے وزیر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سائن کیے اس سے مجھ کیا تھا سمجھ میں لے کے آجائیں عوام کو دکھائیں تو صحیح ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے وہ ان پر پتھر پھینس کریں اور عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں اپنا محاصبہ کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا جغرافی مجبوری کو بہانہ بنا کر کہاں کہاں معاشی خود مختاری کو سعودہ ہوا ہے کہاں کہاں مفادات کے تحفظ کے لیے ذاتی سعودہ بازی کی گئی ہے جو آج بھی جاری ہے یعنی کب کب بند کمروں بیٹھے اشرافی عوام کے فیصلے کرتی رہی کیسے کیسے تقدرہ دارے عوامی خواہشات کے کچھلتے رہے عوام کے نام پر خواست منتقل کی جاتے رہے اور ہائیبرڈ نظام گزری ملک تجربہ گا اور عوام لیبارٹری کے بے بس اور بے اختیار بیرزبان منا دئیے گئے اس سچائی کا درا کب کریں گے کب کریں گا اس سچائی کا درا کب میری بہن اس سے پہلے کہ بھوکے عوام محلوں پر ٹوٹ پڑے سیاسی اور تقور اشرافی عظمات کی سیاس سے نکل کر عملی معاشی پولیس ترتیب دینی ہوگی ان کو عوام کو عزت دینے کے لیے اب چیر ہے نہیں نظام بدلنا ہوگا تب جا کے عوام مطمئن ہوگی دیکھ رہا ہم یقین کریں کہ میں معاملات بہت تیس سے بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور رہی بات جب ہمارے ملک کے اندر ایسا انتشار ہوگا تو پھر کون ہمارے ملک کے لوگوں کی چاہے وہ ہمارے سیاستدانوں کون کی عزت کرے گا ان کے وجہ سے ہماری کون عزت کرے گا جب ہم نے اپنی ملک میں اپنی عزت سپنیانی کہتا ہے لی رہاں لی رہاں کر دیں تو کیسے جوڑیں گے یہ میں چھوڑی سی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے وہ ویڈیو دکھایا اس ویڈیو کے بعد میرا تاثر تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دوسری ملک کے پاریمنہ میں باتیں ہو رہی ہیں ہمیں اس کا ادراہ کرنا ہوگا اس کی طرف جانا ہوگا اور اس کا اصلاح کرنی ہوگی قطع نظر اس کے ہم نے بہت چہرے بدل لیے ایک کو بدلہ دوسرے کو بدلہ تیسرے کو بدلہ لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چہرے ہمارے کام کے نہیں رہے یہ سب اپنی ملک کے دار کے لیے اس نمک کی کام میں جب جاتے ہیں تو نمک ہو جاتے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے ہم اب سے ملک اس نظام کو بتلیں اس نظام کو بتلیں جو کہ غربت کے خاتمی کی وجہ بنے اور اس کا طریقہ کار میرے رب نے بتا ہوا ہم نے یہ خود دیکھا جہاں میں مصطفیٰ کے نعرے لگے وہ ختم ہو گئے پھر مدینہ ریاست کا بھی نعرہ لگایا گیا لیکن سعودی کام پھر بھی چل رہا ہے سعودی کام پھر بھی چل رہا ہے کیا آئیے ہیں سعودی کام پھر بھی چل رہا ہے سعودی کام پھر بھی چل رہا ہے